حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمانے ہی میں ایک دوسری بستے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کے لوگ بڑی ہی بشرمی کے کام کیا کرتے تھے چوری ڈاکت سنی وغیرہ حضرت لوت علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بشرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بشرمی کے بات کرتے ہو ان کے قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوت اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو یہ بہت پاک بنتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لئے کہتا ہوں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری وغیرہ دو بلکہ وہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تبارک و تعالی دیں گے حضرت لوت علیہ السلام کے نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے تو تم ایک دن اس عذاب کو ہم پر لیا پھر کیا ہوا آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا اللہ نے فرشتوں کو خونصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے مکان پر بھیجا حضرت لوت علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگیم ہوئے یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میرے قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے کہنے لگے آج کا دن میری مشکل کا دن ہے حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کوئی مضبوط قلعہ میں ہوتا فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا اے لوت علیہ السلام ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس پستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا کیونکہ وہ تو کافر ہو چکی ہے اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا حضرت مطعہ رہ السلام خدا کے حکم کے بمو جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے صبح کے قریب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کمکڑوں کی بارش شروع ہوئی پھر اس بستی کو اٹھا کر اٹھا کر اٹھا ٹیخ دیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی یہ باتیں کرتے تھے اور حضرت دوت علیہ السلام کے منع کرنے سے بھی مانتے نہیں تھے سب فنا ہو گئے یہ تو تھی ان کے دنیا میں خرابی اور دوزق کا عذاب اللہ کے ہاں جا کر ملے گا وہ علاق ہے وہ علاہدہ ہے خدا تعالی ہم سب کو ایسے بے شرمی کے باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے اٹھا پلٹ دیا گیا کیا چنن Parce محفوظ رکھے ب 네